اور بھائی لو کیا حال چال ایک ٹوپک میرے مائنڈ میں گھوم رہا تھا میں اس کے بارے میں تھوڑا بات چیت کرنا چاہتا ہوں میرا ایک دوست ہے ابھی اس کے کافی فائنینچل ٹربل چل رہے ہیں مجھے یہ بات پتا نہیں تھی اس نے ایک ہفتے پہلے ہی اس نے یہ بات مجھ سے چلائے کہ اس کا ایک پریویس اپارٹمنٹ کا مینیجر نے اس کا سیفٹی ڈیپوسٹ اس کو واپس نہیں دیا اور کھرچے اب آج کل بہت آ چکے ہیں اور اس کا ایک کتہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک سستہ اپارٹمنٹ وہ لینے پا رہا تھا تو ایک اندازے سے اتنے سارے کھرچے اس کی لائف میں آ رہے تھے اور اس کی نوکری شاید اتنے اچھی جانے رہی تھی تو اس کی سیلری تھوڑی کم تھی تو وہ بہت دکھی تھا کافی سٹریس تھا اس سٹریس کی وجہ سے وہ بیمار بھی ہو رہا تھا تو مجھے بتا رہا تھا کہ میری سٹریس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں میں law of attraction کو use کر کے میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں میں کچھ positivity کچھ اچھی energy لانا چاہتا ہوں اور میں کچھ manifest کروں گا اپنی لائف میں تھوڑا منتر کا chanting کرنے سے یا جو بھی ہو یا nofap کر کے میں اپنی اندر کی شکتی کو power لا کے ہو سکتا ہے میں law of attraction سے کچھ اپنے circumstance کو بدل سکتا ہوں تو میں نے اس کو بولا مطلب تم کر کیا رہے ہو لائف میں کہ اول ہم لوگ energy کو use نہیں کر سکتے ہیں energy spirituality یہ ایک حصہ ہے بہت زیادہ important حصہ ہے لیکن تمہاری لائف کی جو circumstances ہیں وہ actually three areas سے بنتے ہیں ایک ہے strategic thinking ایک ہے تمہارا physical health اور تمہارا mental health مطلب تمہاری physicality سے جو خوشی یا دکھ آتا ہے وہ بہت تیز کا معنی رکھتا ہے اور last ہے یہ spirituality تو تم spirituality کو use کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اپنا health کو neglect کر رہے ہو اچھے سے سو نہیں رہے ہو اچھے سے کھانے رہے ہو اور خاص کر کی اپنی strategic thinking لائف میں جو supply and demand economics جو ہے زندگی کے وہ بلکل دیکھی نہیں رہا تھا تو میں نے کہا یہ تمہاری بہت زیادہ ایک بڑی لاپروائی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اس financial mess میں آنے دیا لوگ آج کل مجھ سے کچھ لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ تمہارا تو سب اچھا جا رہا ہے کیا تم نے law of attraction کو بہت اچھے سے use کیا اس لئے سب اچھا جا رہا ہے یا تم nofap کر رہے ہو اس لئے سب اچھا جا رہا ہے تو میں نے کہا مطلب ہاں یہ سچ ہے کہ میں اب دو سال سے nofap کر رہا ہوں ابھی میری current streak کچھ مہنوں کی ہے تو these things have definitely helped میں meditate کرتا ہوں روز ہر دن ایک green smoothie protein shake بنا کے پیتا ہوں لیکن یہ nofap میری energy میرا thought power میرا law of attraction manifest کرنے والی energy وہ کیول one third ہے one third of the حصہ of the total picture that creates success میں also روز exercise کرتا ہوں میں also روز focus ڈالتا ہوں کہ میں 7-8 گھنٹے سوں اچھے سے گہری نیند میں سوں تاکہ میں جب اٹھوں تو میں well rested ہوں اس کا importance تو وہ آدمی جانتا ہے جو کچھ دینوں سے اگر کسی نے سویا نہیں ہے تو چاہے تم کتنا hard work کر لو یا جتنا law of attraction کو apply کرنے کی کوشش کر لو اگر تم میری دو تین رات کی نیند کھو گئی you are done کچھ نہیں ہو پائے گا خاص کر کی جو چیز اکثر ہم لوگ neglect کر جاتے ہیں جب ہم لوگ nofap یا law of attraction کو کرنا شروع کر دیتے ہیں strategic thinking strategic thinking کیا ہے دنیا میں economics ہوتے ہیں supply and demand کے میں teacher تھا دو سال کے لیے لوس انجرس میں بہت ہی مہنگی سیٹی ہے اور میں پہلی سال نوکری میں بہت زیادہ کم پیسے بنا رہا تھا حالانکہ میں ایک بہت ہی اچھے کالج کا chemistry grad ہوں پھر بھی اچھے پیسے نہیں کما پا رہا تھا اس لئے کیوں کیونکہ demand نہیں تھی اتنی ہائے chemistry teacher کی چاہے تم جو بھی پڑھ لو یا تم جتنے بھی سمجھدار ہو chemistry اور خاص کر کی US میں teaching نوکری میں اتنا پیسہ ہے ہی نہیں شروعات سہی ہے تو there was no point in trying to make that more elevated تو یہ بات میں آپ کو تھوڑا tease کرنا چاہتا ہوں کیا تم نو فیپ کر رہے ہو بہت بڑی آکی تم کر رہے ہو کیا تم میڈیٹیٹ کرتے ہو ایکسرسائز کرتے ہو روز فینٹاسٹک لیکن انرجی کے ساتھ ساتھ ہماری سپیرچول انرجی کے ساتھ ساتھ کیا تم اپنے فیزیکالٹی میں دھیان دیتے ہو کیا تم روز اچھا کھانا کھاتے ہو ہرے پتے کیا تم روز ایکسرسائز کرتے ہو کیا تم روز سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کمپلیٹ ڈارٹنس میں سوتے ہو کیا تم اچھے سپیرمنٹس لیتے ہو جیسے کی زنک یا میگنیزیم یا وائٹمن ڈی اگر تم ان چیزوں کو کرتے ہو تو تم نے دوسرا حصہ کو مینیفیسٹ کیا مطلب دوسرے حصے کو تم نے امبارڈی کری اور تیسرا بات یہ ہے اور یہ چیز جو اکثر خاص کر کے یونگ من ٹوڈے نگلیکٹ کر دیتے ہیں کیا تمہاری سٹرٹیجک تھنکنگ اچھی ہے جیسے کی کیا جو تم پڑھائی کر رہے ہو یا جو تم چیزوں میں ایفرٹس ڈال رہے ہو کیا اس کا ڈیمینڈ ہے مارکٹ میں مارکٹ کو بھی پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اگر تم نے اس کو نہیں کیا اگر تم نے تھوڑی نیگلیجنس کے ساتھ سوچا نہیں نہیں کیونے لاؤ و اٹریکشن کے ساتھ یا کیونے لاؤ و اٹریکشن کے ساتھ سب ہو جائے گا میں تو سپیشل بندہ ہوں میں انرجی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں تب پریشانی آتی ہے کیونکہ تم نے ایک چیز کو جائدہ مانے دے دیا تم نے وہ دوسرے اور تیسرے چیزوں کو نگلیٹ کر لیا تو لائف ریکوائرز کی ہم ہر حصے میں ایک اچھی بیلنس فوکس ڈالیں کیپ یور انرجی ہائی کیپ نو فیپ از اپور او یور روٹین لیکن نو فیپ کو اتنا جیادہ محتوی نہ دے دو کی تم دوسری اور تیسری ڈپارٹمنٹس کو نگلیٹ کر دو سٹرٹیجک تھنکنگ تھوڑا انویسٹیگیشن ریسرچ کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں اور پھر پتا لگانا چاہیے کی میری سکلز کیا ہیں گیپ کیا ہے میں مارکٹ میں کہاں اندر جا سکتا ہوں بیسے آن مجھے کیا کور کرنا پڑے گا میں نے اپنے دوست کو بتایا ایک تو تم رنٹ اتنا جا دے رہے ہو اس کی رنٹ فیفٹین ہنڈرڈ ڈالرز پر منت تھی یو ایس ڈالرز جو اس سٹی کے لئے بہت ہی زیادہ مہنگ سٹوپرڈ اماؤنٹ اف رنٹ ہے لیکن وہ اتنا دیتا ہے اس لئے کیونکہ اس کے پاس ایک کتہ ہے اور باقی اپارٹمنٹس کتوں کا رکھنے نہیں دیتا ہے میں نے کہا یار کیا جاتا امپورٹنٹ ہے تو تمہارے یہ کتہ رکھنا کیا تمہاری فائنینچل لائف اچھے ڈپارٹمنٹ میں اس کو رکھنا تو اس کی سٹیٹیجک تھنکنگ اتنی کمزور تھی اور میں نے اس کو مطلب تھوڑی بہت کوشش کری کہ اس کی مائنڈسیٹ کو میں تھوڑا بدلوں کہ ہمیشہ اتنا تاروں میں نہیں رہنا چاہے کہ سب law of attraction سب manifestation energy کے ساتھ سب ہو جائے گا تو میرا آپ کو یہ میسیج ہے کہ لائف کے دوسرے اور تیسرے کمپورنٹس کو بھی اٹنشن دو اور اگر تم نے نو فیپ میڈیٹیشن law of attraction کو اپلائے کیا بہت زیادہ بڑھی آئے اس سے ریزلٹس بہت اچھا ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیزیکیلٹی پر دھیان دینا چاہیے اپنی سٹیٹیجک تھنکنگ پر دھیان دینا چاہیے اور ہم میں سے جو لوگ لائف کے سارے کمپورننٹس میں دھیان دیں گے کہ اول ایک بھی نہیں ہم سب کے لئے مہانت آ رہیے ہم سب کے لئے گریٹنس آ رہا ہے چلیے بھائی لوگ آج کے لئے اتنا ہی پھر سے بات کریں گے چیئرز